سپریم کورٹ کی رائے آگئی تین دو کے ساتھ منحرف اور احکین تاہیات ناہلی ستبچ کے لیکن ووٹ شمار نہیں ہوگا تو اس کے بعد تقنیکی اور قانونی رائنی پہلوم پر پروگرام کے پہلے حصے میں تفصیل سے شامی صاحب نے سوال اور اٹھائے ماہرین قانون نے جواب دیا پنجاب کی جو صورتحال دلچسپ ہوتی جاری ہے اس رائے کے بعد احمد بلال مہبوب صاحب کام نے زحمت دی ہے کہ وہ بھی پروگرام میں شرک گفتگون بہت شکریہ حمد صاحب یہ بتائیں کہ یہاں حمزہ شہباز صاحب کی جو گورنمنٹ ہے وہ اگر منحرف اور احکین کا ووٹ شمار نہیں ہوگا تو اس کی حیثیت کیا ہوگی آئینی اور قانونی دور پر اور اس کے بعد کا کیا منظر نامہ ہوگا دیکھیں اس میں مجھے بھی یہ پہلا سوال میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ کی رائے آئی ہے یہ کس دن سے ایفیکٹیو ہے ٹھیک یعنی موثر بہ ماضی ہوگی ہاں موثر بہ ماضی ہوگی یا آئندہ کے لیے ہوگا یہ کام اور موثر بہ ماضی بھی پھر کب سے ہوگی ٹھیک ہو سکتا ہے کہ سینٹ کے جو الیکشنز ہیں ان کے بھی کچھ نتائج پر فرق پڑے اس کا میں نہیں کہہ سکتا تو اس لیے میرے خیال میں چونکہ یہ اس میں وضاعت نہیں ہے شارٹ آرڈر میں تو میں یہ مجھوم کرتا ہوں کہ اس کی اپلیکیشن فیوچر سے ہوگی ماضی سے نہیں ہوگی یعنی جو ووٹ کاؤنٹ ہو چکے ہیں حمزہ شہباز صاحب کے وہ کاؤنٹ رہیں گے میری رائے میں تو مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ اگر موثر بہ ماضی نہیں ہے تو پھر تو یہی صورتحان ہے بلکہ ٹھیک ہے بھر یہ سر جو موثر بہ ماضی والا آپ معاملہ اٹھا رہے ہیں اس کا تائم کیسے ہوگا جو فیصلہ آنے سے پہلے جو اخدامات ہو چکے ہیں فیصلہ ان پر تو نہیں لاغو ہو سکتا نہیں یہ کہہ رہے ہیں فیصلہ تو آج آیا ہے رائے آج آئی ہے آہندہ جو کام یہ کرے گا اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا کیا ضروری ہے کہ رائے میں یہ لکھا ہو کہ آہندہ جو کام کرے گا نہیں دائرہ ایسا ہی ہوگا نا اب موثر میں ماضی صداح تو نہیں ہی سکتے یہ بڑی اہم بات ہے اللہ یہ کہ اگر اس میں لکھا ہوتا کہ یہ ہمیشہ سے یہی تصور کیا جائے گا کہ ایسے ہی ہے تو اس کی بڑی امپلیکیشنز ہوتی ہی موثر بہ ماضی کیونکہ پھر کب کب سے یہ ہوگا اور کتنا اثرات ہوں گے اس کے اور کیا کیا چیز غلط ہوئی ہوگی لیکن ایم صاحب عام تاثر تو یہی ہے نا کہ صدر مملکت نے اس ریفرنس کی جب منظوری دی تھی تو وہ حالات و واقعات موجودہ سیاسی منظرنامے سے ہی جڑے ہوئے تھے جس کی وجہ سے ریفرنس بھیجا گیا نہیں وہ تو ایک رائے لے رہے تھے جس کے اپلیکیشن پر آل ٹائمز ٹو کم ہونی ہے دیکھیں نا یہ جو یہ جو کو فیض ہے یہ تو رائے لی گئی ہے نا وہ یقین ان اسی کانٹیکسٹ میں لی گئی ہے لیکن جو رائے آئے گی اس رائے کا اطلاق ماضی سے ہوگا یہ بات آٹویٹک نہیں ہے یہ فرض کر دینا کہ اس کا اطلاق ماضی سے ہوگا کیونکہ جو چیزیں ہو چکی ہیں آپ یہ اس کے اوپر وضاحت کرنے کی ضرورت ہیں بلالزہم اس میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ یہ انٹرپیٹیشن اعندہ کے لیے لاغو ہوگی اب جب یہ ہائی کورٹ کے سامنے معاملہ ہے جو لارجر بینچ ہے تو ہائی کورٹ میں یہ بات جو ہے یہ دیرے بیس آ سکتی ہے نا وقلہ اس کو اٹھا سکتے ہیں بلکل یہ ہائی کورٹ میں اور پھر آلٹیمیٹلی سپریم کورٹ میں اس کا فیصلہ ہوگا لیکن یہ آٹومیٹک نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ماضی قریب میں جو کچھ ہوا اس کے اوپر اپلیکیبل ہے اور وہ سب لوگ فارڈ ہیں جو ایک مہینہ پہلے یا دو مہینے پہلے الیکٹ ہوئے تھے یہ کہنا میرے خالب میں درست نہیں ہے ایک بات یہ بتائیے شامی صاحب یہ جو اگر یہ جو پچیس ہیں پچیس ہیں یہ افراد جی پچیس اگر یہ لوگ الیکشن کمیشن ان کو ڈی سیٹ کر دیتا ہے تو پھر تو پی ٹی آئی کی جو سٹرنگٹ ہے اسمبلی میں وہ کم ہو جائے گی جی میں یہی ارز کرنے والا تھا کہ جو فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا وہ یہ بات ڈیٹرمن کرے گا دیکھئے اس میں جو لکھا گیا ہے شارٹ آرڈر میں وہ یہ ہے کہ جو لوگ ڈیفیکٹ کریں گے کیا ان کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن کیا ان لوگوں نے ڈیفیکٹ کیا ہے جو پچیس لوگ ہیں اس کا فیصلہ پارٹی کا لیڈر ایک ڈیکلیریشن کی صورت میں ڈیکلیریشن دیتا ہے اور اس کو کنفرم کرتا ہے پہ الیکشن کمیشن کہ ان لوگوں نے ڈیفیکٹ کیا ہے یا نہیں کیا اگر تقنیکی بنیادوں پہ کل الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ ان لوگوں نے ڈیفیکٹ ہی نہیں کیا کیونکہ ان کی جو پارلیمنٹری پارٹی ہے اس نے کوئی ڈیریکشن ہی جاری نہیں کیتی بلال صاحب آپ نے یہ جو معاملہ ہے اس پہ آپ نے اپنی رائے تبدیل کی ہے پہلے آپ کی رائے یہ تھی کہ یہ بالکل اپن اڈ شیٹ کیس ہے لیکن آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ ابھی ڈیٹرمنٹ ہونا ہے کہ یہ منحرم ہیں کہ نہیں ہیں بلکل کیونکہ میرا اس وقت خیال تھا کہ پارلیمنٹری پارٹی جو ہے اس نے آٹومیٹک کے لیے ڈیریکشن جاری کی ہوگی لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ ہماری پارٹی ہیں اتنی ڈیس آگرائزد ہیں وہ پارلیمنٹری پارٹی نے کوئی ڈیریکشن جاری کی وہ ختم ہوگیا یعنی یہ ابھی معاملہ تیہ کرنا ہے الیکشن کمیشن کو یہ الیکشن کمیشن نے تیہ کرنا ہے بلکل باقاعدہ ان کو ہدایت نہیں دی گئی پارٹی کی طرف سے یہ یہی موقف ہے ایپی ایس کا تو کل جب یہ فیصلہ ہوگا تو پھر تاہی ہوگا یہ بتائیے گا یہ تو آئینی اور قانونی دلائل ہیں ظاہری بات ان کا اپنا ویٹیج ہے لیکن گیون سرکمسٹینسز میں جو سیاسی ماحول بنا ہوا ہے اس میں اگر موجودہ حکومت مزید ایسے غیر مقبول فیصلے کرتی ہے تو اس کے بعد ان کا سٹیٹس پولیٹکل کیا ہوتا یہ تو کورٹ کا فیصلہ ہے باہر دیکھیں ایک بات ہے ایک بات ہے جو آپ پولر بیانیاں بنا رہی ہے پیٹے اس فیصلے کے بعد کون تا فیصلہ یہ جو آرڈر آیا آج آرڈر تو سپریم کورٹ رائے ہیں سپریم کورٹ کی رائے ہیں ریفرنس پر آپ کچھ کنفیئن میں کھتلا ہوں نہیں میں کنفیئن میں نہیں جو اپینین آئی ہے رائے آئی ہے جو ریٹرن میں نے آپ کو بھیجی ہے اس کے اوپر لفظ لکھا ہے آرڈر آر ٹھیک ہے اپینین نہیں لکھا ہوا ہمیں کوئی کنفیئن نہیں ہے اس سے پہلے ارفان خادر صاحب کی رائے ہمارے خیال میں تو رائے جو ہے وہ بھی فیصلہ کن ہوتی ہے سپریم کورٹ کی بلکہ چلے بنا صاحب بہت شکریہ